جیسے میں پاکیز اراؤ ریسپی ہے ریسپی ہے بند بند اسلام علیکم آپ سب امید کرتی ہوں بند 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 ریسپی نبیم اگر بند میند ریسپی دودھ اپنے بند بند انڈ ملک پاورڈر پیسی چینی نمک چھٹکی یسٹ بیکنگ سوڈا سوڈا سب سے پہلے یسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً لیول ہے ٹی سپون ٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک چھٹکی کے برابر اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے اور یہ نمک دو چھٹکی اور یہ ملک پاورڈر یہ سارا جائے گا اس کے اندر آئسنگ شوگر یہ بھی ساری جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے میکس تھوڑا چا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے ٹکے سے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر میکس کر کے اس کو رائز ہونے کی آپ لوگوں نے اس کو ویٹ نہیں کرنا ہے ایسے اس کو میکس کریں یہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ یہ ایک وائٹ اس کے اندر جائے گا اسی طریقے سے اور یہ تقریبا ہے 4 ٹیبل سپون کے برابر میں نے کوکنگ ہوئی لیا ہے تو یہ اس کو میں تقریبا 2 ٹیبل سپون ڈالوں گے اگر آپ کھی یا بٹر ڈالیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے تقریبا میرا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں میکس کر کے اچھے ٹکے سے یہ میکس اتنا ہی میکس کریں آپ اور اس کے اندر آپ ڈال لیں آپ یہ میدہ یہ میں نے چھان کے رکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ون یہ 4 کپ اس کے اندر میں نے یہ میدہ ڈال لیا ہے اب اس کو میں میکس کروں گی جتنا ہو سکے گا پھر بعد میں اس کو آٹے کو جی طرح ہم پیزا یا کسی بھی چیز کا یہ تقریبا سارا ہی ایک ہی جیسا ہوتا اس کا اس کو میں گون کے ترائیس ہونے کے لئے رکھ دوں گے دیکھیں یہ چمچ کے ساتھ اتنا میکس ہو گیا ہے اب اس کو میں ہاتھ کے ساتھ گون دیں یہ دیکھیں آپ لوگوں نے اس کو پہلے میں جس طرح بتاتے ہوں جتنا آپ اس کو گون دیں گے کتنی دیر اور تھوڑا سا اس طرح اس طریقے سے سوفٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو بس چار سے پانچ منٹ لگیں گے پھر اس کو میں گوند کے اور اس کے اوپر آئل لگا کے تو میں رکھ دوں گی پھر جب یہ رائز ہو جائے گا تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں یہ اس طریقے کا دیکھیں گے اس طرح یہ سوفٹ ہونا چاہیے اب یہ تین سے چار منٹ لگیں گے مجھے اور یہ سارا ایک سائٹ پہ کٹھا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ڈو جو ہے میری اچھے طریقے سے اس نے سارے جگہ چھوڑ دی تھی یہ بلکل مطلب یہ جس کو کہتے ہیں گوندنا وہ اچھے طریقے سے ہو گیا تھا اس کا پروسس تو میں نے اوئل لگا کے اوپر اس کی ریپن شیٹ لگا کے رکھ دیا اگر موسم آپ لوگوں کا گرمیوں کا ہے تو آپ لوگ اس کو ایک گھنٹے میں یہ رائس ہو جاتی ہے البتہ پاکستان میں موسم ہڑا سا چینج ہو چکے تو اس لئے میں اس کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد دیکھوں گے تو یہ اچھے طریقے سے رائس ہو جائے گی اور یہ تیل جو ہمیں بعد میں چاہیے وہ رکھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا اوئل جو کہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور اگر یلو اس کو میں کور کر کر دیتی پھر ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی سا رائس ہو گئی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگا اس کو میں ہاتھ پہ اوئل لگا کے اس کو بسم اللہ رحمہ 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 اس کو تھوڑا سا پنچ کریں گے اس کو اس کو میں دوبارہ گھونڈ لوں گی اس طریقے سے ہاتھ پہ تھوڑا سا اور اوئل لگا دیں یہ دیکھیں گے اس کو آپ اس طریقے سے کریں چاہے آپ شیلف پہ کر لیں ایک ولس کے آپ لوگوں نے پیڑے بنا لینے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے سائز میں تقریباً برابر ہو گئے ہیں بلکل اب اس کے پیڑے بنا کے اس طریقے سے یوں جیسے بن ایک ہوتا ہے اس کو میں یہ بیکنگ ٹری جو ہے میری مجھے یاد نہیں رہا جس میں میں نے بنایا تھا وہ چکن بریڈ اسی کا ڈھکن لیا ہے میٹھائی کے ڈھکن تو اس کے اندر آج میں آپ لوگوں کو یہ کر کے دکھاؤں گی یہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی سپیس سے یہ چاروں پیڑے بنایں یہ تھوڑی سی کیونکہ یہ دیکھیں یہ اس کی ڈھو کے جو میں نے بن کے جو پیڑے بنا کے رکھ دی ہیں تو اس کے اوپر میں کیا کروں گی اس ٹرے کے اندر آپ لوگوں نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر کریں گے تاکہ یہ جو ڈرائی ہو جاتا ہے وہ اس کی پر جو ڈرائینے سے ایک لیئر آ جاتی وہ نہ آئے اس طریقے سے ٹھیک ہے بہت زیادہ اس کو تر کرنے کی ضرور نہیں ہے بس ہلکا سا اس طرح اویلی اس کو کر دیں اویلی کر کے تو پھر نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کرنا ہے اسی جگہ پہ کور تقریبا ٹوینٹی منٹ کے لئے صحیح ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ رہا ہوں گی یہ دیکھیں تقریباً بیس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے دوبارہ رائس ہو گئے اور ڈبل ہو گئے سائز میں اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے کلر لانے کے لئے ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے انڈے کی زردی اس طریقے سے ٹھیک ہے ویسے میرے خال میں اس کا اتنی کوئی ضرورت نہیں لیکن صرف ہم کلر کے لئے کرتے ہیں اس کا جو اوپر والا کلر ہے وہ اچھا اس طریقے سے ہم انڈے کی زردی لگائیں گے چاروں کے اوپر ایسے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تیل کیونکہ تیل بڑے اچھے لگتے ہیں دیکھیں یہ چاروں کے اوپر لگ گئی ہے اس طریقے سے یہ ماشاءاللہ بہت اچھے رائس ہو گئے ہیں دوبارہ سے ڈبل رائس کو بولتے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سفید تیل جو میں نے آپ لوگوں کو پتائے تھے بسم اللہ رہا دیں اس طریقے سے میں ڈال دوں اس کے اوپر اب جو میرا دیسی اوپن ہے اس کو میں نے ٹری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں نے بلکل لو فلیم پہ فلیم میڈیم بھی نہیں کرنی ہائی تو کرنی ہی نہیں ہے میڈیم بھی نہیں کرنی آپ لوگوں نے لو فلیم پہ اس کو بیک کرنا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ایک ٹائم پہ ہی میں نے نمک ڈال کر رکھا جب بھی میں بیکن کرتی تو میں اسی کو یوں ہی رکھتے ہی جب تھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر اسی کو میں سمال کرتی ہی دیکھیں یہ اس کے اندر رکھ دیا میں نے اب اس کو تقریباً ہم چیک کریں گے چلو اب تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے اب چیک کرتی ہوں میں اس کو یہ دیکھیں ما شا اللہ کتنے اچھے رائز ہو رہے ہیں پہلے میں ان کو چیک کر لیتی ہوں ان کے اوپر کی کلر کیا آپ لوگوں نے اس وقت میں ٹینشن نہیں لینے اگر یہ دیکھیں اگر یہ اگر آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہوئے تھوڑا سا یہ کریک ہو رہا ہے زردی کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہے میں اس کو چیک کرتی ہوں اگر یہ صحیح بیک ہوگے تو وہ ہی جس طرح پہلے پروسس کرتی ہوں چولے کے نیچے رکھ کے تو ان کا اوپر کا کلر لے آئیں گے یہ میں ٹوٹھپک کے ساتھ چیک کروں گی یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اب ان کو میں پانچ منٹ کے لئے صرف اوپر کا کلر صحیح کرنے کے لئے پانچ منٹ کے لئے میں اس کو چولے کے نیچے رکھوں گی تاکہ ان کا اوپر کا کلر صحیح ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کلر ان کا کتنا اچھا آگیا ویسے تو اگر تھوڑا سا ویٹ کریں تو اس کے اندر بھی کلر آسکتا ہے بات یہ کہ میں اس کے نیچے رکھتی ہوں اس سے زیادہ اچھا اور کلر بھی بہت اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاروں بند کتنے اچھے بن گئے ہیں اب ان کے اوپر ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اوپر ہم نے جو اوئل رکھا ہوا تھا وہ اوئل لگا کے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اوئل لگانا اس طریقے سے مکھن لگا لیں اوئل لگاتے ہوں گے سب اگر بٹر ہے تو بہت اچھی بات ہے اس سے کیوں کہ یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور بہت ہی شائنی اور بہت اچھے لگیں گے آپ اس کو پانس سے دس منٹ سیم اسی طریقے سے صرف پانس سے دس منٹ زیادہ نہیں آپ اس کو کور کر دیں گے اور اچھے سوفٹ ہو جائیں گے اسے لے دیں گے اس باتے لگاس ایسی طرح اگر بھی ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح نبی تائید موکس بی سوفٹ ہی ستتابق